کاربن جیسا کہ ٹیڈی ٹی، الڈرینہ اور کلورین ٹی نمبر دو آرگینو پاسفیٹ جیسا کہ خورے، فانوس، مہلہ تھان اور پیرہ تھان نمبر تین کاربابے جیسا کہ کاربو، ٹیوران، الڈی کارب بغیر گروپ نمبر دو اور تین جیسی عدویات کیمیائی اوامل اور بکٹیریا سے جل فتہ بڑھا لہٰذا زرائی عدویات کا زمینی پانی پر اثر کا تضیع کرنے کے ضروری ہے کہ ان عدویات کا ذہیلہ فن، تہریل پذیری اور طلقوں کی خاصیت کو مد نظر رکھا جائے اس نظر رکھنے کے کیا عوامل ہیں اور کیا انصر یہ ہیں بھی کہ نہیں بلکل ہیں سہرابکاری زرائی عدویات کا زمینی پانی میں زوال پذیر ہونا ذرا تفصیل سے بیان کریں تو شائع سمجھ میں آسانی ہو جائے سہرابکاری میں یہ ہے کہ زمین میں کیمیائی اناصر کی حرکت اور اس سے کام پذیری پانی کی مکرار اور چھت کو پانی دینے کی اوقات سے متاثر ہو سکتی ہے یعنی سہرابکاری کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سہرابکاری بارش سے یا آپاشی یہ ان دونوں ذراعے سے ہو سکتی ہے اور زمین کی نمی اور ترجہ حرات دونوں کیمیائی اناصر سے قدیل ہونے کو متاثر سکتے ہیں وہ کس طرح ہے؟ وہ کس طرح ہے اگر بارش یا نہری پانی زمین میں درجہ حرارت کو کم کر دے تو کیمیائی اناصر کے ختم ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے بارش کا پانی ذراعی عدویات کو دھوپ سے بچاتا ہے جو کہ ان کی اختتام پذیری کو دیت کرتی ہے اگر زمین میں بہت زیادہ پانی دے گئے جائے تو یہ عدویات پودے کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں جو کہ پودے کے دفاع کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پانی عرودہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک یعنی ضروری ہے کہ زیادہ پانی بھی مٹی اور عدویات کے لیے نقصان دے ہیں ہے لیکن بلوتری کے موسم میں بہت زیادہ پانی جائے نیری پانی ان عدویات کو زمینی پانی میں حل کر رہتا ہے لیکن جزید عدویات ایسی ہیں جو کہ پودوں کی بلوتری کے بعد قابل استعمال بھی ہوتی ہیں ہوتی تو ہے بس پھر بچ جانے والی عدویات آخرے پار زمینی پانی تک پہنچ جاتی ہیں لیکن یہ بھی یاد اکھنا چاہیے کہ پانی کے ساتھ ذرائی عدویات کے استعمال کا مقصد زمین کی نمی کو بڑھانا ہے کہ پودے کی اچھی نشنما کو یقینی بنایا جا سکے اور عدویات مؤثر ثابت ہیں تاکہ عدویات پودوں کی جڑوں سے اتنا نیچے چری جائیں کہ پودوں کی جڑوں سے دور ہوئے صحیح لیکن یہ ذریع عدویات پانی میں جا کر بعض اوقات بے اثر بھی ہو جاتی ہیں اور ہم کاشتکار سمجھتے ہیں کہ عدویات غیر خالص تھی کوئیوں ہے نواز صاحب کے ذریع عدویات کی اختتام وزیری زمینی پانی میں جاری رہتی ہے لیکن یہ عمل روشنی حرارت اور آکسیجن کی کمی کے وجہ سے سُسپڑ جاتا ہے ریمان صاحب پھر تو اس عمل پر موسمی تبدیلیاں بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں بلکل سردیوں میں ستے زمین کے قریب زمینی پانی گرہائی کی نصبہ چھنڈا ہوتا ہے جبکہ گرم میں گرم مقابلتاں گہ زمینی پانی کا درجہ حرارت کم ہو تو اختتام وزیری بھی کم شروع ہوتی ہے تیتری زمین میں پانی کے ساتھ آکسیجن اور بیکٹیریا بھی اوپر والے زمینی پانی میں داخل ہو کر کیلیای اناسر کی اختتام وزیری کے عمل کو تیز کر دیں تو ریمان صاحب یہ بتائیے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں بس زمینی پانی ساکر نہیں لیتا بلکہ یہ کشش سقل اور پانی کے دباؤ کی وجہ سے عمودی اور افتی سمت میں حرکت کرتا رہتا ہے اور یہ حرکت اتنی سست ہوتی ہے کہ اس بات کی پیش بری بھی مشکل ہے کہ جو اناسر زمینی پانی میں ایک جگہ پر داخل ہوتے ہیں وہ سارہ سال کے بعد کسی اور جگہ پر کب منتقل ہو جاتا ہے ریمان صاحب یعنی یہ عدویات زمینی پانی میں جا کر زبال پذیر ہو جاتی ہے بلکل یہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں اور کس جگہ پانی آلودہ ہے زمینی پانی کو آلودکی سے بچانے کے لیے بھی کوئی طریقہ اقار ہے ایک یقینی طریقہ یہ ہے کہ ذرائی عدویات اور خاضنوں کا استعمال نہ کیا جائے ان کے مطبع دلات استعمال کی اگر کیے جائے تو پھر معاشی اور معاہولیاتی طور پر زیادہ مصر پیداوار حاصل کرنے کے طریقوں کا انتخاب کیا جائے چیتوں کو پانی دینے کے حقات کو منظم کیا جائے اس سے زمینی پانی میں آلودکی کم ہو سکتی یہ بھی تو ہدایت ہے کہ ذرائی عدویات کے فارمولے اور اصل ہونے کی جانچ پرتال کی جائے یہی میں کہنے لگا تھا کہ عدویات کا لیبل ان کی جانچ پرتال کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ محفوظ ماہولیاتی حالات اور عدویات کے محفوظ استعمال کے بارے میں بہترین سائنسی علم کی اکاسی کرتا ہے اس پر فصلوں کا نام استعمال کرنے والے کا نام محفوظ سب کچھ درج ہوتا ہے اگر لیبل کی ہدایت پر عمل کیا جائے تو پانی کی آلودی کو کم کیا جائے سکتا ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں ریمان صاحب ہم لیبل کی ہدایت کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں میں آپ کا شکریہ کس طرح آدھا کروں کہ میں نے کیا کیا حاصل کیا بہت وقت لیا آپ سے آپ کیوں شلمندہ کر رہے ہیں اچھا ریمان صاحب اب اجازت دیجئے اللہ حافظ ابھی آپ پرگرام سن رہے تھے کسان رنگ تحقیقی معاملت ڈاکٹر محمد اشرف صاحب زادہ یہ پرگرام آپ کے لیے پی اے آر سی ٹکنالوجی ٹرانسفر انسیٹیوٹ قومی ذریع تحقیقاتی مرکز اسلام آباد وزارت خوراک و زراتو لائیو سٹاک حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا موسیقی موسیقی